آگے لکھئے بھائی آج کل علم منطق سے آج کل علم منطق سے بے رغبتی کا مرض آج کل علم منطق سے بے رغبتی کا مرض بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کے یہاں تک کے بہت سے اساتذہ بھی کہ بہت سے بہت سے اساتذہ بھی اسے ناپسند کرتے ہیں اسے ناپسند کرتے ہیں حالان کے منطق سیکھے بغیر حالان کے منطق سیکھے بغیر استعداد کمزور استعداد کمزور اور صلاحیت اور صلاحیت ناقص رہتی ہے اور صلاحیت ناقص رہتی ہے چنانچہ یہ اسی چنانچہ یہ اسی بے رغبتی کا نتیجہ ہے چنانچہ یہ اسی بے رغبتی کا نتیجہ ہے کہ آج درس نظامی کی کہ آج درس نظامی کی نظامی ضعہ کے ساتھ ہے بھئی جو صلاح ضعہ ہوتی ہے ضعہ کے ساتھ کہ آج درس نظامی کی تمام کتابیں تمام کتابیں مشکل معلوم ہونے لگی ہیں مشکل معلوم ہونے لگی ہیں ان کتابوں کو ان کتابوں کو آسان بنانے کا آسان بنانے کا سیدھا سادھا طریقہ سیدھا سادھا طریقہ یہی ہے یہی ہے کہ منطق کو اچھی طرح سیکھ لیا جائے کہ منطق کو اچھی طرح سیکھ لیا جائے کیونکہ درس نظامی کی اکثر کتابوں میں کیونکہ درس نظامی کی اکثر کتابوں میں کیونکہ درس نظامی کی اکثر کتابوں میں قدم قدم پر قدم قدم پر منطق استلاحات منطق استلاحات استلاح بھئی سادھ اور طوا سادھ اور طوا آئے گی منطق استلاحات کو ذکر کیا گیا ہے کو ذکر کیا گیا ہے لہٰذا منطق سیکھ لینے سے لہٰذا منطق سیکھ لینے سے لہٰذا منطق سیکھ لینے سے کوئی بھی کتاب مشکل نہ رہے گی کوئی بھی کتاب مشکل نہ رہے گی آگے الگ سطر میں لکھئے یاد رکھیں لکھتے وقت ہمیشہ صفحے کے دونوں طرف تھوڑی تھوڑی جگہ آدھا پونہ انچ ضرور جگہ چھوڑ نہیں جہی آخر کنارے تک نہ لکھیں اسی طرح جب بھی کوئی تحریر لکھیں تو اس کے پیرے بنا لیں کچھ چند سطروں کے بعد جہاں بات مختلف آ رہی ہے تو پھر نئی سطر سے شروع کیا کریں جب بھی کوئی پرچا حل کریں یا مضمون لکھیں اس سے تحریر خوشنما معلوم ہوتی ہے بھئی اور بات کا سمجھنا اور آسان ہو جاتا ہے اور یاد کرنا بھی الگ سطر لکھئے بھئی یہ منطق نہ سیکھنے کا ہی اثر ہے یہ منطق نہ سیکھنے کا ہی اثر ہے کہ کتابوں کو مشکل قرار دے کر کتابوں کو مشکل قرار دے کر کبھی ایک کتاب کو کتاب کو درس نظامی سے درس نظامی سے نکالا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے تو کبھی دوسری کتاب کو تو کبھی دوسری کتاب کو دوسری جی پھر الگ سطر لکھئے اب ہی اگر علم منطق کی طرف بقدر ضرورت اب ہی اگر علم منطق کی طرف بقدر ضرورت توجہ نہ کی گئی سوجہ نہ کی گئی تو درس نظامی کا سارا دھانچہ سارا دھانچہ خراب ہو جائے گا خراب ہو جائے گا بلکہ ہم اپنے اصلاف بلکہ ہم اپنے اصلاف اصلاف سین سے ہے وچ ہم اپنے اصلاف اور بزرگوں کے اور بزرگوں کے علم کے ایک بڑے حصے کو بزرگوں کے علم کے ایک بڑے حصے کو سمجھنے کے قابل ہی نہ رہیں گے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہیں گے کیونکہ ہمارے بزرگوں کی اکثر کتابیں کیونکہ ہمارے زرگوں کی اکثر کتابیں منطقی استلاحات سے منطقی استلاحات سے بھری ہوئی ہیں بھری ہوئی ہیں چاہے وہ کوئی تفسیر ہو چاہے وہ کوئی تفسیر ہو یا حدیث کی شرح یا حدیث کی شرح 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 شین راح یا حدیث کی کوئی شرح بلاغت کی کوئی کتاب ہو بلاغت کی کوئی کتاب ہو یا نہ ہو کی یا نہ ہو کی اگر ہم منطق نہیں سیکھیں گے اگر ہم منطق نہیں سیکھیں گے تو بزرگوں کے علوم کے تو بزرگوں کے علوم کے بہت بہت بڑے حصے سے بہت بڑے حصے سے ہم فائدہ ہی نہ اٹھا سکیں گے ہم فائدہ ہی نہ اٹھا سکیں گے چلیے بس کرتے ہیں بس بھئی حضہ فالمرام واللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی موسیقی